اسلام علیکم میں افسر میسوری ناظرین اکرام آج شہر میسور میں واقعے ادھے گری جہاں پر مسجد بلال موجود ہے ہم وہاں پر آ پہنچے ہیں آپ سب لوگوں کو شب خدر کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے ہم آپ کو یہاں کا یعنی کہ مسجد بلال کا خوبصورت منظر دکھانے والے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں کا خوبصورت منظر ہم آپ کو یہاں پیش کرتے ہیں ہم آپ کو یہاں پیش کرتے ہیں موسیقی 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 رات جسے لیلت الخدر کہا جاتا ہے شہر محسور میں واقعی مسجد بلال جہاں پر بڑی رونخ اور بڑی ہی خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر آپ کا بیان رہا آج خصوصاً اور آپ کی دعا رہی آپ کیا کہنا چاہیں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں رمضان الببارک کی سرات کے بارے میں اللہ جب اللہ لیلت الخدر خیر من البشار یہ رات وہ ہے جو ہزار مہنے سے بہتر اور افضل ہے اس کا ثواب بھی ویسے ہی ہے اور یہ بلال انہوں نے نام رکھے ہیں حضرت بلال کے نام سے رکھے ہیں اور آپ کے جانتے ہی ہیں حضرت بلال جب آزان رہی ہوئے تو کعبت اللہ میں اوپر فرشتوں کی کعبے میں بھی آزان نہیں ہوئے ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک آزان بلال اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے تو لہذا ان لوگوں کی محبت اور پیار ہے جو اس رات کے اندر رونک بخش رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کیا ہے شاہتے ہیں وہاں اپنے بندوں کو بھیجتے ہیں خدا کی عادت ہے جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو ملعی اعلیٰ کے فرشتوں میں محبت پیدا کرتے ہیں اور وہ نیچے کے فرشتوں میں اور وہ پھر نیک لوگوں کی دلوں میں کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت دلیا مسجد سے محبت صرف وہی کرتا ہے جسے اللہ سے پیار ہوتا ہے اور یہ شب خدر کی اصل خدر مسجدوں کو لیٹا نہیں ہے مسجد میں کھانے کا انتصاب یہ تخلیرہ نہیں ہے مسجد کے اندر خران کا علم اور خران کا ورد خران کا سلہ ہے یہ نوجوان بچے ہی خاص کر بڑے لوگوں کو تو معلوم ہی چھے کیا ہے کرکواتی مگر یہ لوگ سے خران کا کلام سننے کے باتے اس کے اندر کیا لکھا ہے سننے کے باتے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا پیار سے بڑے یہ بچہ منجھے جو ہے جو اتنا پسند آگا انہیں بچے کو بھئی اگر بچے نہیں رہتے تو اڈیپٹ کر لیتا تھا اسے اتنا پیارا پڑھتا ہے تو اس کا دیکھ رہا تھا کہ کہتے کہ بچے اور بھی پڑھنا شروع کریں یہ اللہ تعالیٰ دلوں میں دلیا ہے اس کلام کی وجہ سے اس رات کی عظمت ہے اور اس رات کی عظمت سے اس مسجد کی بھی عظمت ہے ہمیں کسی مسجد سے بہر نہیں ہماری مسجد مسجد کرگو پورے مسجد اللہ کے گھر ہیں جہاں بھی رہیں ہر مسجد ہماری خواہشیں آباد رہیں جیسا بلال چمک رہا ہے اس طریقے سے ہر مسجد بھی چمکتے رہے چمکتے رہے تو مسلمانوں کے دل بھی چمکتے رہیں گے مسلمانوں کی شان بھی ہم نہ سوائے اللہ اللہ کے رسول کے اور کوئی چیز نہیں چاہیے ہمیں دولت پیسہ شہرت یہ سب آنی جانی چیزیں ہیں باخی رہنے والی چیزیں ہیں جو چیز تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والی ہے جو اللہ کے پاس ہے اللہ سے کنکٹر ہے وہ باخی رہنے والی ہے ہمیں دعا ہے اللہ اس مسجد کو خیامت تک آباد رکھے اور جیسا اب یہ رمضان کے مہنے میں آباد ہے اللہ اسے برس کے بارہ مہینے ٹونٹی فور سہن اللہ تعالیٰ اسے آباد رکھے جیسے دلوں میں محبت ہے یہ محبت اس مسجد کی توصیر میں اس مسجد کو نمازوں سے آباد کرنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے ہماری ٹوٹی پوٹی محنتوں کو وآخر دوان آنے الحمدللہ حضرت والا آپ کے چاہنے کے لیے یا آپ کے بیان سننے کے لیے محصور کے اطراف و اقناف سے لوگ جو ہے دور کا سفر کرتے ہوئے آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے میرا کچھ بھی کہنا نہیں ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے وہ جسے چاہتا ہے بھیج دیتا ہے اللہ جہاں چاہتا ہے دلوں میں محبت وہ فارسی کا یک شیر ہے ہر کجا کشمہ بود شیری مردموں مرگوں موروں مگر گرد آئین کہ جہاں مٹھا پانی ہوتا ہے وہاں پر جانور آدمی آنکیڑ مکوڑ سو بھی آ جاتے ہیں جیسے کہ آپ کا ہی ایک مشہور شیر ہے میرے حجرے میں نہیں کہیں اور پر رکھ دو جی آسمان لائے ہیں لے آؤ زمین پر رکھ دو اس طریقے سے ہمیں بھی راحت اندوری کی طرح ہے لوگوں میں چاہت محبت آتی ہے یہ ڈالنے سے نہیں ہوتی لکھ کو ڈالا نہیں جاتا آپریشن کر کو محبت میں جاتا نہیں یہ کشش ہوتی ہے جیسے لوہا لوہے کو کھنچتا ہے اس طریقے سے لوگ کھشا کھش آ رہے ہیں اس کے اندر کوئی اور دوسری باتش نہیں ہے یہ ان لوگوں کی ذرہ نوازی ہے جو مجھے چاہتے ہیں اور محبت کرتے ہیں آخری سوال ہمارا یہ ہے جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمان پورے جذبے کے ساتھ پورے جوش و خروش کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں دلاوت کرتے ہیں اور خصوصاً آج چھپیسویں آج لیلت الخضر کے موقع پر لوگ جمع ہیں اسی طرح غیر رمضان میں بھی مسجدوں کو آباد کرے آپ کا کیا پیغام رہے گا میرا کیا پیغام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے میں تو بتایا تھا درمیانی بیان میں بھی بولیا مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کے حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا اقبال بڑا اپدی شک ہے من باطم محلتہ ہے گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا مسجد آباد ہمیشہ کرنا اور یہ رمضان یہ جو ہے ہمیں رمضان کی جو خصوصی عبادت کرتے ہیں یہ ایسا ہی ہے دیلی ویجس کی طرح ہے اور یہ چلے ختم ہو گئے اللہ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں اللہ چاہتا ہے ہر رگ آپ کو جانتے ہیں ہر جاگنے والے کے ہر مومن کے لئے ہر روز روز عید ہے ہر شب شب خدر ہے تو لہذا مسجدوں کو ہمیشہ آباد کرو اللہ تمہیں تمہارے گھر آباد تمہارے مکان آباد تجارت آباد تمہارے محلے آباد رہے ویران اگر مسجد ہے تو خدا کو معلوم ہے ہماری شلے گئی مسجد کرکو لیکن اللہ بلکا تمہیں اسے آباد رکھے ہی کہاں تھے جس کی وجہ سے ہماری مسجدیں یہ کے بعد یہ کے بعد دیگرے چلے جا رہے ہیں اگر ہم مسجد کے رکھوالے ہو جاتے تو اللہ تبارت اللہ کان کی کان پہنچاتا آپ کو معلوم ہے موزن کا وخام کل خیامت کے دن سب سے اونچ ہی رہے گی گردن اس کی کیونکہ وہ خدا کے دین کو اللہ کی نماز کو بلایا کرتا تھا تو اس لئے سب بلانے والے بن جاؤ تمہاری گردنے اور سر یہاں بھی انچا رہیں گے خیامت میں بھی انچا رہیں گے والسلام شکریہ جزاکہ آج شب خدر کی آپ نے سب کے سامنے سرات کریم کی علاوہ کی ہے وہ آج ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اس کو جو ہے سورہ فجر سورہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال ناشر والشفع والوت واللیل اذا یسر حل فی ذالک قسم اللذی حجر علم تر کیف فعل ربک بیعات ارم ذات الایمات التي لم يخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جاب الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین تغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فصب عليهم ربک صوت عذاب این ربک لبی المرصاد این ربک لبی المرصاد فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعما لك صفا 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 وجیئ يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانا له الذكر يقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد یا ایتها النفس المطمئنة رکھنه ارجعیی الی ربک راضیتا مرضیتا فادخلی فی عبادي وادخلی جنتی صدق الله العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستمی اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلقى الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكيم مرا نام محمد شریف ما في السماوات والأرض سيد زبیر صاحب ما في السماوات والأرض ما في السماوات والأرض ما في السماوات والأرض مجھے دماغ میں لگا اس لئے میں حافظ بن گیا آگے جاگر میرے سوچ عالم بھی ہے اور مفتی بننا بھی ہے اس کے ساتھ دنیا میں تعلیم بھی لینا چاہتا ہوں آپ کے والد؟ میرا والد یہی ہے خین اللہ شریف آپ کے فرزن جو ہیں ہمارے شہرِ محصول کے لئے شاہن ہے کیونکہ قرآنِ کریم اللہ کا کلام ہے جسے سارا سننے اور سارے پڑھنے کے لئے بہت خواہش کرتے ہیں بہت بڑی شخصیت رفیو دین صاحب رفیو دین صاحب وہ نے آپ کے بیٹے کی تاریخ کی ہے یہ اپنے آپ میں فخر کی بات ہے کیونکہ آپ اپنے بیٹے کو اس طرح کا بنانے میں کیا سوچا اور آپ نے کس طرح سوچا کیونکہ آج کے والدین جو ہے دنیاوی تعلیم پر جو ہے سب سے بات و عجے دے رہے ہیں آج جو ہے دینی تعلیم اور قرآنِ کریم کو جو ہے اس قرآنے میں جو مشخت کی ہے اس پر کیا ہے بتائیں یہ احمد شریف حضرت کرکو تھے مفتی بشیر آمد سب کے ساتھ تھی اور ان کے شاگر بھی وہ ہمارے بھائیوں کا انتخال ہو گیا انہا ہمارے لئے ہمارے خلیرے بھائی تھے ان سے ہمنا یہ جذبہ پیدا ہوا اور دوسری بات سبیل و رشاد کے موطمین صاحب تھے حضرت آشرف علی صاحب تھے ان کے بیٹھا حضرت ماز حضرت کرکو تھے انہوں حافظِ قرآن بھی تھے عالم بھی تھے اور ڈبل ڈگری بھی تھی ان کی ان کو دیکھ کر وہ یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میرے بچے کو بھی حافظ بھی بنانا عالم بھی بنانا اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں تعلیم میں پی ہیچ ڈی یا پی ہیچ ڈی کرانا یہ بھی میرے دل میں بات ہوا کہا ہے مجھے جو بھی آج کی مسئل ہے آلی والی مسئل جی ان کے لئے آپ کا کیا پیغام ہر بچہ حافظ بن سکتا ہے ہر بچہ دنیا میں تعلیم کے ساتھ حافظ بن سکتا ہے بہت آسان طریقہ ہے اس کے سامنے نمونہ ہمارے پاس ہے اور اس کے لئے زبردست مدرسہ مجسور کے اندر ہے جو مدرسہ الیگنٹ سکول کے نام سے ہے اور اس کے ساتھ اوبائی ابن اکاب مدرسے کا نام ہے وہاں پر صبح کے ساڑھے ساتھ آٹھ بجے سے تعلیم شروع ہوتی ہے شام کے آٹھ کو ختم ہوتی ہے بہترین طریقے سے وہاں پر اس تار بھی زیادہ ہیں اور اس سکول کی تعلیم بھی ہے آج جو اگزام ہوا یہیت کا جو بورڈ اگزام تھا بورڈ اگزام کے اندر ہمارا بچہ جو ہے یہی سٹانڈر کے اندر فشٹا ہے اوپری کلاس میں فشٹا کو ہے ڈشٹینشن میں پاس ہوگا ہے والدین چاہے تو ہر بچہ دنیا میں تعلیم کے ساتھ حافظ اخران ضرور بزرور بن سکتا ہے بہت بہت شکریہ اور اسی طرح آپ ہماری اس نیوز چینل کو آگے زیادہ زیادہ شیئر کریں اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہے لیلت الخدر کو لے کر جس طرح رفیو دن حضرت نے بتایا ہے اس کو لے کر آپ ہمیں اپنی رائے کومنٹس باکس میں ضرور پیش کریں تب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ